اسلام علیکم دنیا سیاحت کا مرکز سوادی گلگت بلتستان ایک اور بھی لوگ کے ساتھ انور سیاقیاب خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آج کی بلوگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گلگت بلتستان کے پہاروں میں رہنے والے لوگ کس طرح گندم کی پیسائی کرتے ہیں حالانکہ اس دور جتید میں مارکیٹ میں بہت سارے ایسے ماشیننریز ہیں جو خود گندم کی صفائی بھی کرتے ہیں اور پیسائی بھی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ رہنے والے لوگ اس دور میں بھی چکی کا استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ جو چکی ہوتے ہیں وہ بہت یونیک سائق چکی ہوتا ہے اور یہ کس طرح وہ رکھتے ہیں کس طرح اس کے اس کو بنایا گیا ہے اور سارے دیٹل ہم آج کے ویڈاک میں آپ کو دکھاتے ہیں سو لے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے کچھ اس طرح اس کو ڈیزین کیا ہے اور اس طرح اس کے اندر سے پانی گزارا جاتے ہیں اور اندر چھ کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح رکھ کرتے ہیں اور کس طرح یہاں سے آٹا و غیرہ پیسا جاتے ہیں وہ ہم اندر چھل کے آپ کو سارے ڈیٹائیل دکھاتے ہیں تو ابھی ہم اندر چھل کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ήڈاک کرتے ہیں اور کیسے اس کا ڈیزین کیا ہے؟ ماشین کا مطلب چکی کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح ڈیزین کیا ہے یہ اوپر آپ کو نظر آلہا ہے اس میں گندوم وغیرہ ڈالا جاتے ہیں اب اس میں گیواز ڈالا ہوئے کیا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو کچھ اس طرح سے ڈیزین کیا ہے اوپر سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ دیزین کیا ہے اس کے اندر سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو گندوم وغیرہ ہے وہ چکی کے اندر آتے ہیں اور سائیڈ سائیڈ سابلوم پر نظر آ رہا ہوگئی ہے اس طرح سے گندوم کی پی سائی کا کام ہوتے ہیں یہاں پر جو ہمیں نے اوپر سابلوم کو دکھایا تھا وہاں سے اندر سے پانی گزارا جاتا ہے اور نیچے بہت بڑا پنکھا بنائے ہوئے لکڑی کی مدد سے اور وہ لکڑی پنکھا جب گھومتے ہیں تو اوپر یہ چکی اس طرح گھومتے ہیں اور اوپر جس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں جو گندوم وغیرہ ڈالا ہوا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے چکی کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر یہ چکی گھوم کے نا پھر آٹا بنتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی یونیک چیزیں آپ لوگوں کو دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آئے گا یہ ہمارے پرانے لوگوں نے پرانے جو زمانے کے ہمارے آباو اجداد تھے انہوں نے اس طرح سے ڈیزین کر کے اور بہت سارا رنٹک ہیں یہاں پر موجود تھے لیکن ابھی پھلال یہ جو ورکنگ میں جو رنٹک تھا بطلب چکی تھا وہ یہ ایک تھا تو میں نے آپ لوگوں کو اس کے اندر آکے سارا نظر دکھائے ابھی کسی نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے کیا نام تھے اس کا گیوز ڈالا ہوا ہے گیوز کی پیسائی اس وقت ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیوز کی پیسائی سوقت جاری ہے ابھی آپ کو نیچے چل کے دکھاتے ہیں یہ جو نیچے میں آپ کو بتایا تھا ایک پنکھا ہوتا ہے بڑا سا لکڑی کا وہ کس طرح گھومتے ہیں پھر آپ لوگوں کو سمجھا جائے گے کہ یہ مکمل کیا پروسس ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے کافی میخدار میں پانی ہونے چاہیے ترجہ کیے پنکھا گھوم سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ پنکھا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس طرح سے گھومتے ہیں اور جب یہ گھومتے ہیں تو اوپر والے جو چیکی میں آپ لوگوں کو دکھائے تھے وہ پانی کے مدر سے اس کو گھومیا جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی نظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے کافی میخدار میں پانی ہونے چاہیے تاکہ یہ جو بڑا پنکھا ہوتا ہے لکڑی پہ اس کو گھومیا جا سکے آسانی سے کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ اس کا باہر سے اس کا یہ نظرہ کچھ اس طرح سے ہے اس کے اندر رنٹھک فٹ کیا ہوتا ہے اور سارا پروسس میں آپ لوگوں کو اندر جا کے دکھایا ہے اور یہاں سے جو پانی اوپر سے آتے ہیں اس کو مختلف جگہوں سے گزارا جاتا ہے اور اس کو کھیتوں وغیر نتالنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے تو یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بہت سارے پتھر سے بنے ہوئے کاملے نظر آ رہے ہوں گے ان کے اندر جو چکی ہے وہ فٹ کی امید کرتا ہوں آج کے ہوئے لوگ آپ لوگ نے برپور انجوائے کی ہوگا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جا کے سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے سے خوبصورت جگہ اور یونیک چیزیں دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں اور لوگ میں تب تک کہ آپ نے بہت سارے خیال رکھے گا جہاں بھی رہیں خوش رہے آبات رہیں ہستے رہے مسپرات رہیں اللہ حافظ